بگ باس سولہ تینہ دتا کو سلمان خان کے شو میں شالین بھنوٹ کے ساتھ منسلک ہونے پر افسوس ہے وہ کہتی ہیں کاش اگر میں اس سے نہ ملی ہوتی تینہ دتا کو کچھ دن پہلے بگ باس سولہ کے گھر سے نکال دیا گیا تھا خوبصورت خوبصورتی کو شالین بھنوٹ کے ساتھ جوڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا گیا تھا تاہم شو میں ہی چیزیں خراب ہو گئیں تینہ نے اب کہا ہے کہ وہ اسی بات سے توبہ کرتی ہے بگ باس سولہ گرینڈ فائنل سے صرف چند دن دور ہے اور بہت سارے مشہور ناموں کو شو سے بے دخل کر دیا گیا اور ٹرافی اٹھانے کا موقع کھو دیا گیا مزید اپ ڈیٹ جاننے سے پہلے اب سے گزارش ہے ہمارے یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ میں ہوں حاکم علی اور اب دیکھ رہی ہیں حاکم ٹی وی نیوز اب چلتی ہیں ویڈیو کی طرف تینہ دتہ ان میں سے ایک نام تھی اتران خوبصورتی بگ باس سولہ کے گھر میں سب سے مضبوط حریفوں میں سے ایک تھی تاہم اس کا کھل اس کے خلاف ہو گیا اور آخر کار اسے گھر سے نکال دیا گیا اب انہوں نے سلمان خان کی میزبانی میں ہونے والے شو میں شالین بھنوٹ کے ساتھ تعلقات جڑنے پر کھول کر افسوس کا اظہار کیا ہے تینہ دتہ نے بگ باس کے گھر کے اندر ایک ہنگامہ خیز سفر کیا اس کے پاس کچھ بہت اچھے لمحات تھے اور برے لمحات بھی تھے خاص طور پر ان کے قیام کے آخری دو دن تینہ دتہ اور شالین بھنوٹ کے درمیان چنگاریاں اڑ گئیں جب وہ بگ باس سولہ کے گھر میں داخل ہوئے شالین اور تینہ بگ باس کے گھر میں قیام کے دوران انٹرٹینمنٹ نیوز میں سرخیاں حاصل کرتے تھے اور اب بھی وہ سرخیاں حاصل کر رہے ہیں تینہ دتہ نے کھلے عام کہا کہ وہ شالین کے ساتھ رشتہ بنانے پر توبہ کرتی ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے تینہ کا کہنا ہے کہ اگر وہ شو میں شالین سے نہ ملتی یا ان کی دوست نہ ہوتی تو ان کا سفر مختلف ہوتا اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ شالین نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اپنی جارہیت میں انہوں نے ایک بار انہیں مارنے کی کوشش بھی کی جب تینہ کو شالین بنوٹ کے اصل چہرے کے بارے میں پتا چلا تو وہ اسے سب کو دکھانا چاہتی تھی تاہم اس کا الٹا اثر پڑا تینہ نے مزید کہا کہ شالین ایک شخص سے زیادہ ایک اچھا اداکار ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ریالٹی ٹی وی شو میں اتنے لمبے عرصے تک اداکاری کر سکتا ہے لیکن شالین بنوٹ نے انہیں غلط ثابت کیا انہوں نے کئی مہینوں تک اداکاری کی ہے اسے سلام تینہ نے کہا اپنے سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے تینہ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے جب سے انہیں کبھی یقین نہیں تھا کہ وہ بگ باس جیسا شو کر سکتی ہے تینہ نے اپنے پالتو جانور کو کھونے سمیت بہت سی چیزوں سے بچنے کے بارے میں بات کی اب تینہ دتہ پرینکہ چہر چودری کی جیت کی حمایت کر رہی ہے میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی